اللہ رب العزت کی اس وسیع و عریض کائنات میں کروڑوں مخلوقات ہیں اور ان کروڑوں مخلوقات میں ہر مخلوق میں کوئی نہ کوئی راز بلکہ سینکڑوں راز پوشیدہ ہے آئیے میں آپ کو آج ایک مچھر جو اللہ کی بہت ہی چھوٹی سی مخلوق ہے انسانی حیات میں مچھر کی اوقت کچھ نہیں ہے جو جب چاہے مچھر کو مار دے مسل دے اس چھوٹی سی حقیر سی مخلوق کے اندر اللہ کی قدرت کے ایسے ایسے راز پوشیدہ ہیں کہ انسان اگر انہیں جان لے تو حیرت زدہ رہ جائے اللہ نے قرآن مجید میں مچھر کی مثال کا تذکرہ فرمایا اللہ کریم فرماتا ہے بے شک اللہ مچھر کی مطال بیان کرنے میں حیاء نہیں فرماتا کیوں اللہ حیاء نہیں فرماتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ایک مچھر کے اندر کئی ہزار راز پوشیدہ ہیں سائنس جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹتے جا رہی ہیں اب آئیے اس مچھر کا تذکرہ قرآن میں کیوں ہوا میں تمہیں بتاؤں کہ ایک چھوٹا سا مچھر جو انسانوں کا خون چوس کر کے اپنے گزارہ کرتا ہے اس ایک مچھر کے اندر ایسی ایسی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ انسانی آقین دنگ رہ جائے ایک مچھر کے سر میں سو آنکھیں ہوتی ہیں ہنرڈ آئیس ایچ مسکیٹو ہیز ہنرڈ آئیس اس کے موں میں ارتالیس دانت ہوتے ہیں اس کے سینے میں تین تین دل ہوتے ہیں ایک انسان کا صرف ایک دل ہوتا ہے لیکن مچھر ایسی مخلوق ہے جس کے سینے میں تین دل ہوتے ہیں ان میں سے بھی رائٹ ونگ کا ایک دل لیفٹ ونگ کا ایک دل اور ایک سینٹرل ہارڈ مرکزی قلب اور دائیں باغو اور بائیں باغو کا الگ الگ دل ہوتا ہے اور ان تینوں دلوں میں سے ہر دل کے چار چار چیمبر ہوتے ہیں چار چیمبر ہوتے ہیں ان دلوں کے ان میں سے دو چیمبروں کو ایٹریم کہا جاتا ہے یہ ایٹریم خون کو لنگ سرکولیشن اور وینس سرکولیشن سے خون کو ریسیو کرتے ہیں خون حاصل کرتے ہیں کلک کرتے ہیں اور جو دو چیمبر ہوتے ہیں ان دو چیمبروں کو وینٹریکل کہا جاتا ہے یہ وینٹریکل ایٹریم جو خون حاصل کرتا ہے اسے ریسیو کر کے باڑی میں ایکسپل کرتے ہیں بدن میں پھیلاتے ہیں اس ایک مچھر کے اندر تین دل اور ہر دل کے اندر چار چار چیمبر یہ اللہ کی قدرت نہیں تو کیا ہے اتنا ہی نہیں ہر مچھر کے پاس چھے ڈنکیں ہوتی ہیں چھے سوریوں جیسی ڈنکیں ہوتی ہیں جن میں سے چار کا استعمال وہ اپنے شکار کے بدن پہ سراغ بنانے کے لیے کرتا ہے اور سراغ بنانے کے لیے بھی اس کا نظام کچھ ایسا ہے کہ وہ سراغ جب بنا لے اور بنانے کے بعد چار جو ڈنکیں ہوتی ہیں اسے سراغ بناتا ہے اور دو ڈنکوں سے وہ خون چوستا ہے جو اس کے لیے پائپ نائن کا کام کرتی ہیں اور انسان کو اس وقت تک خبر نہیں ہوتی احساس نہیں ہوتا جب تک مچھر کو جتنا خون چوستا ہے وہ چوست نہ لے کیوں؟ کیونکہ ایک مچھر کے بدن میں ایسے ایسے قدرتی نیچورل ڈیوائسز ہوتے ہیں جو کسی فائٹر جٹ میں بھی نہیں پائے جاتے ہیں ایک مچھر کے بدن میں ٹیمپریچر حرارت کو ناپنے والا سنسر آلہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے ڈنکوں کو مچھان کے بدن میں گارتا ہے تو انسان کو حساس نہیں ہوتا جب وہ چوبو دیتا ہے اور خون پی لیتا ہے اس کے بعد انسان کو حساس ہوتا ہے اتنا ہی نہیں خون کو ٹیسٹ کرنے کا اعلیٰ ایک مچھر کے بدن میں ہوتا ہے تحلیلِ دم کا اعلیٰ ہوتا ہے وہ نظام اس کے بدن میں ہوتا ہے اینیتیشیہ کا اعلیٰ اس کے بدن میں ہوتا ہے جو سیگنلز فرام کرتا ہے مچھر کے ذہن کو اس کے پیروں میں پنجے بھی ہوتے ہیں اللہ اکبر یہ ایک اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے اور یہی مخلوق ہے جسے اللہ نے کائنات کے سب سے طاقتور بادشاہ حکمران اور حاکم کو تباہ کرنے کیلئے استعمال کیا جب اللہ کی اس چھوٹی سی مخلوق کا یہ حال ہے تو اللہ کی جو اور مخلوقات ہیں ان کا کیا حال ہوگا اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُودًا بے شک اللہ مچھر کی مثال بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتا